السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام دیکھیں آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی اہم اور بہت ضروری ویڈیو ہے ہر مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ نریندر موڈی تک یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے تاکہ انہیں بھی یہ معلوم چلے کہ ہندوستان میں اس وقت کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے دیکھیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدینا مولانا محمد وارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور لکھیں ابھی لکھیں ٹیک ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر اپنا نام اپنے ایریا کا نام لکھیں آگے اس کے فائدے کیا ہیں وہ آخر میں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا آئیے سب سے پہلے جو ہے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ پیپر میں جو لکھ کے آیا ہے پیپر کی جو کٹنگ ہے وہ مہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد بلکل آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو ایک ایک لفظ بلکل سمجھاؤں گا یقینا جب آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو غصہ آئے گا یقینا دیکھئے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ہندوستان میں اس وقت آپ ہیڈ لائن اوپر دیکھ رہے ہیں گوہ ماس کے شک میں پیٹائی پر عویسی کا پرہان منتری پر تنزل سیکھیں کیسا ہوتا ہے نیائے پور سماج دیکھیں ناظرین اکرام یہ جو گوہ ماس ہے یعنی کہ گائے کا گوشت ہے اس کے شک میں ٹھیک ہے ایک شخص کو مسلمان شخص کو ہتوڑے سے پیٹا گیا ہتوڑے سے صرف شک کی بنیاد پر اس کے بعد اس وقت دین عویسی نے آواز اٹھائی اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یقینا بہت زبرجزت اس وقت دین عویسی نے موڈی کو لطاڑا ہے موڈی سرکار کو لطاڑا ہے اور اسی طرح سے تنزل کرنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو دیکھیں یہ لکھا ہے گروہ گرام میں گوہ ماس کے شک میں کچھ بدماشوں دوارہ ایک شخص کی پٹائی کے معاملے میں اے آئی ایم آئیم کے چیف ہیں جو اسودین عویسی انہوں نے پردھان منطری نریندر موڈی پر تنز قصہ ہے عویسی نے کہا کہ پردھان منطری نے شنیوار کو بکریت کی برہائی دیتے ہوئے بروڑا اور شما ویسی جیسے شبدوں کا استعمال کیا عویسی نے کہا کہ شنیوار کو ہی پردھان منطری کے بیچارک فوڈ سولزرس نے لکمان کو ہتوڑے سے پیٹا ٹھیک ہے اس شخص کا نام تھا لکمان آگے دیکھیں کیا ہوا گوماس کے شک میں پیٹائی کس طرح سے ہوئی یہ آپ ضرور سنیں دو منٹ ویڈیو میں ضرور اور آگے بنے رہیں بتا دیں کہ شکرباد کو ڈلی سے سٹے گرو گرام میں میٹ سے بھری ایک پیک اپ گاڑی کو کچھ برماشوں نے پکڑ لیا اس کے بعد برماشوں نے ڈرائیبر لکمان کو نیچے اتار کر ہتوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا اس گھڑنا کا ویڈیو وائرل بھی ہو گیا اس گھڑنا پر کانگریس نیتا دکھ ویڈی سنگھ سمیت کئی نیتاؤں نے ہریادہ پولیس اور سرکار کی نندہ کی ہے سیکھیں پی ایم کیسا ہوتا ہے نیا پریئے سماج یہ اصردین اوبیسی کا تنز ہے اور ایسا بھی ہونا بھی چاہیے اس معاملے میں اوبیسی نے کہا ہے کہ پیردھان منتری نے بکریت پر ہمیں کروڑا اور سما بیشی جیسے شبدوں سے بدھائی دی کل ہی ان کے بیچارک فوٹ سولجروں نے لکمان کو ہتوڑے سے مارا اور اسے جے ایس آر کہنے پر مجبور کر دیا لکمان جے ایس آر کا مطلب آپ سمجھی چکے ہوں گے لکمان کا ارث ہوتا ہے کہ ایک گیانوان آدمی امید کرتا ہوں کہ پی ایم لکمان سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا پریئے سماج کیسا ہوتا ہے پیردھان منتری نریندر موڑی نے شنیوار کو ایدل ازہ کی بدھائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھی امید جتاتے ہیں کہ یہ پابند یوہار ہمیں ایک نیا پوڑ سمر ستہ پوڑ مدھر اور سما بیشی سماج کے نرمان کے لیے پریتا کرے گا پیردھان منتری نریندر موڑی نے کہا کہ بھی امید جتاتے ہیں کہ بکریت کا یہ موقع ہمارے بیچ بھائی چارے اور کروڑا کی بھاونا اور بھی بڑھائے گا ٹھیک ہے دوستو دیکھیں اسردین اویسی نے جو موڑی سرکار کو لطاڑا ہے اور لطاڑنا بھی چاہیے دیکھیں ایک شخص ایک مسلمان شخص جو کہ جو ہے ماس لے کر جا رہا تھا ٹھیک ہے وہ بھائزے کا ماس تھا اور صرف اس شخص میں ٹھیک ہے یہ کہیں جو ہے گائے کا جو گوشت نہیں ہے گائے کا گوشت تو اس میں نہیں ہے اندر تو اس کے بعد اسے لکمان کو اتارا کچھ گنڈوں نے اس قدر مارا ہتوڑے سے جو ہے اس کو بہت بری طرح مارا اور ناظرین اکرام یہ دیکھئے جو ہے کب سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے مسلمانوں پر کتنے سالوں سے ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ حضرات یہ بہت خوبی جانتے ہوں گے دوستو اور ساتھیو دیکھیں جو بھی نیم ہے قانون ہے وہ مسلمانوں کے لئے سخت سے سخت بنائے جا رہے ہیں یہ آپ حضرات جو ہے اس وقت دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کا ماحول کیا ہے اگر کوئی ہندو کسی بھی طرح کا کوئی اپراد کرتا ہے تو اسے اتنی جلدی سزا نہیں ملتی ہے بلکہ وہ چھوٹ جاتا ہے اور اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی ہندو یا مسلمانوں کو جو ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے ہندووں کے ذریعے سے تو ان ہندووں پر کوئی بھی کاربائی جلد سے جلد نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کوٹ کچھری کے ایک کا چکر لگانے کے بعد اپنے گھروں میں آزادی سے گھومتے رہتے ہیں لیکن اگر مسلمان کوئی ایسا صرف کام کی سوچ لے تو اس پر ناظرین اکرام یہاں کی سرکار اور یہاں کی پولیس ہے وہ اس قدر سے شکنجہ کش دیتی ہے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا کرتی ہے تو دوستو یہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے اس طرح سے ایک شخص کو صرف شک کی بنیاد پر ہتوڑے سے پیٹنا یہ بہت ہی غلط ثابت ہو سکتا ہے ناظرین اکرام تو دیکھئے اس وقت جو کہ ایسا دوتین اویسی آباز اٹھا رہا ہے ہندوستان کا جو شیر ہے ایسا دوتین اویسی وہ ہر حق کے لیے جو ہے آباز اٹھا رہا ہے آپ حضرت جو ہے سپورٹ کریں اس لیے اپنا جو ہے وارڈس اپ نمبر اور اپنا نام اپنے ایڈیا کا نام ہمیں ضرور بھیجیں ہم وہاں پریمیم گروپ وارڈس اپ کے گروپ میں آپ کو اس میں شامل کر لیں گے اور یقیناً اس گروپ کی جو خاصیت ہے اس کو آپ جب سنیں گے تو بالکل جو ہے مچل جائیں گے اور بہت ہی اچھا اور پریمیم گروپ ہے آخر میں اس کے بارے میں آپ حضرت سے بات کرنے والا ہوں دو منٹ ویڈیو میں اور بنی رہیں اس وقت جو ایک ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے بہت ہی بڑا ٹاپک چل رہا ہے آیودیا میں رام مندر کا وہاں پر اس کے بعد ناظرین اکرام وہاں پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نرینڈر موڈی وہاں پر جا رہے ہیں پانچ اگست کو اور بڑے بڑے نیتا وہاں پر پہنچ رہے ہیں یہاں تک کہ گرہ منتری امیت شاہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور ناظرین اکرام وہاں پر یہ سب لوگ وہاں پر اکھٹے ہوں گے اور وہاں پر کرونا کیا نہیں پھیلے گا تو دوستو اور ساتھیوں اس پر کافی سوالات ہیں آگے میں جو کل ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں بلکل وستار سے بلکل ڈیٹیل سے آپ ازرات کو سمجھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں اس لئے دوستو اور ساتھیوں دیکھئے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریے اتنا شیئر کریے کہ نرینڈر موڈی پردھان منتری تک کی ویڈیو پہنچے اور انہیں جو ہے معلوم چلے شروع میں میں نے آپ ازرات کو بتایا تھا کہ اپنا وارڈس اپ نمبر بھیجیں اس کے فوائد میں آپ ازرات کو بتا دیتا ہوں دیکھئے اپنا نام اپنے ایریا کا نام آپ وارڈس اپ نمبر جب ہماری کمینڈ بوکس میں لکھیں گے ہم آپ کے نمبر کو موبائل میں سیپ کر کے اس پریمیم گروپ میں ٹھیک ہے وارڈس اپ کا جو گروپ ہے پریمیم اس میں آپ کو سیپ کر لیں گے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد فائدہ آپ کو کیا ہوگا آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ کے ایریا کی کوئی بھی ایسی خبر ہے جو آپ ازرات شوشل میڈیا پر لے کر آنا چاہتی ہیں اسے وائرل کروانا چاہتی ہیں اگر وہ سچی خبر ہے ہم اس کی تحقیقات کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنے چینل سے شائع کریں گے اور through why آپ کا نام اس میں آئے گا ویڈیو میں یعنی کس کے ذریعے سے یہ خبر ہے آپ کا نام آئے گا اور آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے یا خبر بھیجی ہے اس کو اپنے چینل سے ہم شائع کریں گے ریلیز کریں گے اسی لئے دوستو میں آپ ازرات سے ریکش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے کمینڈ باکس میں آمین لکھیں اسلام زندہ وار لکھیں اور ایسے ہی بنے رہیں ہماری چینل پر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک سے ایک اچھی خبر سناتے اور بتاتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ